بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ایٹ کلاس ایٹ فائنلنٹمگس لیبلز کمپیٹ ہو چکا ہے سارا نساب آپ کو کرا دیا گیا ہے اور اب جو ہے وہ ریویجن کا آغاز ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو ریویجن کرانے جا رہی ہوں یادہ کروانے جا رہی ہوں تو ہم لیتے ہیں پہلے نظم نات منظومات کو پہل لیں گے منظومات میں ہم نے پڑی تھی نظم نات ٹھیک ہے نات کی اشار کی تشریحات ہیں شاعر کا تعریف ہے الفاظ معنی ہے یہ سارا کام ہے جو کہ آپ کو ریویجن کرنا ہے اچھا اب ریویجن تاریخی کار کیسے ہے جہاں آپ کی کاپیز چیک ہو گئی ہیں جہاں نساب مکمل ہو گیا ہے وہاں ایک پیج فول کر کے آپ اس پہ لکھیں گے ریویجن اور پھر ریویجن لکھنے کے بعد آپ نے یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے جیسے آپ فیزیکل کلاس میں میں آپ کو سلف انیلائیسس ایکٹیوٹی کراتی تھی تو اس میں ہی ہوتا تھا کہ ایک دن ہم سلف انیلائیسس ایکٹیوٹی کرتے تھے اور ایک دن میں آپ کا ریویجن ٹیسٹ لیتی تھی تو ابھی بھی اسی طریقے سے کرنا ہے کہ ایک دن ریویجن کراؤں گی میں آپ کو اور سلف انیلائیسس ایکٹیوٹی کراؤں گی اور دوسرا آپ نے پھر جو ہے جب فیزیکل کلاس ہوگی تو اس وقت میں آپ کے ریویجن ٹیسٹ لوں گی تو آج ہم جو ہے ریویجن کرتے ہیں اور ساست میں رینفورسمنٹ بھی دوں گی آپ کو تاکہ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے یا کوئی اور مسئلہ تھا نیٹ ایشو تھا یا کوئی بھی تو آپ اس کو سمجھ لیجے تو اب میں نات کے بلندخوانی کر رہی ہوں آپ کے سامنے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو پھوٹا جو سینئے شب تارِ علس سے اس نورِ اولی کا اجالہ تم ہی تو ہو سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب غائیتوں کی غائیتِ اولا تم ہی تو ہو جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو گرتے ہواں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے اے تاجدارِ یسر و بتھا تم ہی تو ہو دنیا میں رحمتِ دو جہاں اور کون ہیں جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو بہت خوبصورتنات جس کی شاعر مولانا زفر علی خان ہے ٹھیک ہے اب ہم مولانا زفر علی خان کا تعرف پڑھتے ہیں اور پھر اس تعرف کو آپ نے یاد کرنا ہے اور لکھنا ہے مولانا محمد زفر علی خان پیدائش اٹھارہ سو تہتر سیالکوڈ وفات انیس سو چھپن وزیر آباد نے ابتدائی تعلیم و تربیت وزیر آباد میں حاصل کرنے کے بعد علیگر سے بی اے کی ڈگری لی اور انیس سو نو میں واپس آئے آپ کے والد سار الدین کرم آباد وزیر آباد سے اردو اخبار زمیدار نکالتے تھے والد کے انتخال کے بعد اخبار زمیدار کی اشارت لاہور سے شروع کی یہیں سے ان کی خومی اور سیاسی زندگی کا آغاز ہوا ان دنوں علم اقبال کی شائری اور قید عاظم کی رہنمائی میں مسلمان آزادی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے زفر علی خان نصر و نظم دونوں پر عبور رکھتے تھے فلبدی اور بجستہ اشار کہنے میں کمال حاصل تھا بزلہ سنجھ زندہ دل پرجوش اور ضریف ہونا زفر علی خان کی خوبیاں ہیں ان کی نادگوئی والحانہ اور عقیدت و محبت سے بھرپور ہونے کے وجہ سے اردو شائری میں نہائیت برندرجہ رکھتی ہے ان کی بے شمال نعمت ناتیں مقبول عام ہیں یہ تھا شائر مان زفر علی خان کا مختصر سا تعرف تو بچوں اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور پھر اس کو لکھنا ہے تو اب ریویجن کا آغاز ہو گیا ہے اور آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی آبو کر آیا گیا ہے کام ایک طرح سے آپ کا ہوم وگ ہے کہ آپ نے اس کو یاد کریں اور اس کو لکھیں اور بطور ہے ری انفارسمنٹ میں نے آپ کو ایک دوبارہ سے تعرف پیش کر دیا تاکہ کسی کی پاس نہیں تھا کام تو اس کو دیکھ لے صحیح اور پھر آج کی کلاس میں سے دو کام آپ نے کرنا ہے ایک تو شائر کا تعرف یاد کرنا ہے اور دوسرا صفحہ نمبر پانچ میں الفاظ کے معنے الفاظ معنے آپ یاد کریں گے لکھیں گے شائر کا تعرف یاد کریں گے اور لکھیں گے پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں میں آپ کو نات کی جو اشار کی تشریحات ہیں اس کا ری انفارسمنٹ دوں گی اور اس کا پھر ریویجن جو ہے وہ ہوگا ابھی آج ہم اتنے ہی کریں گے اچھا الفاظ کے معنے دیکھ لیجئے تمنا نور اولین غائت اولہ شناسہ تاجدار یسرف بتھا نظیر اس کے الفاظ میں نے پہلے آپ یاد کریے کاپی پر پھر اس کو لکھئے اس طریقے سے یہ آپ کا آج کا جو ریویجن تھا وہ میں نے آپ کو کروا دیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بوئیس کی جو کوپیز ہیں وہ نہیں آئی ہیں چیکنگ کے لیے چیکنگ کا آغاز ابھی بھی جاری ہے تو لیکن میں لیٹ وقت لکھوں گی تو اپنی کوپیز بھیجی چیکنگ کے لیے خاص کر جو ہے وہ بوئیس کی کوپی نہیں آئی ہیں صرف ابباس نے کوپی چیک کر آئی ہیں اور وسیع نے کر آئی ہیں باقی سب جتنے بھی اور ہیں ان کے مجھے پاس کوپیاں نہیں آ رہی ہیں ساتھ، سوہیب، مرتقی، سیدرہ محسین آزان انوار، لکھش کمار تو یہ کیا مسئلہ ہے آپ کیوں نہیں کوپی دے رہے ہیں آپ بھی اپنی کوپیز بھیجیے تاکہ چیکنگ ہو اور پھر جسے کہ ریویجن سٹارٹ ہو چکا ہے تو پھر آپ ریویجن کریں اگلے دکھر تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ